ناسا کا انمانڈ ائرکرافٹ سسٹمز، ٹرافک مینجمنٹ، یو ٹی ایم، پروجیکٹ ڈرونز کو کمحفوظ طریقے سے کم بلنڈی خلا میں انتباق کے لیے کام کر رہ رہا ہے۔ دوہزار انیس میں یہ پروجیکٹ اپنے آخری مرحلے کے پروازی امتحانات کو مکمل کر چکا ہے۔ تحقیقی نتائج کو پیڈرل ایوی ایشن ایڈبنسٹریشن، ایف اے اے کو منتقل کیا گیا ہے۔ جو یو ٹی ایم نظام کے ترقی اور یہ بطور وقت کے ساتھ، یو ٹی ایم پروجیکٹ کی بنیاد ناسا کے منتظمان نے رکھی ہے جو ڈرون فلائٹ کو ممکن بنانے اور یقینی بنانے کے لیے ایک آفون کا ٹریفک نظام ترقی دے رہے ہیں۔ یو ٹی ایم کا مقصد ہے کہ ڈرونز کو موجودہ ہائی ٹریفک ایریا میں بوجھ کم کر کے انہیں محفوظ طریقے سے اچھی طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے۔ یہ نظام ڈرون کاروں کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ ان کی قابلیتوں کو یو ٹی ایم نظام کے لیے ناسا نے مختلف پروازی امتحانات کا آغاز کیا تاکہ اس کی کارکردگی اور کامیابی کا جائزہ کیا جا سکے۔ پروازی امتحانات کے دوران ڈرونز کو مختلف سیٹوں میں جمع کیا گیا اور ان کو مختلف حالات میں ٹیسٹ کیا گیا جن میں ٹریفک جمع ہونا۔ ڈرون کاروں کی حرکت کی آسانی تو سادفوں سے بچاؤ اور نظامی حالات پر امنہ و آرام کا جائزہ شامل تھا۔